بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عزیز الحسنباسی اپنے یوٹیوب چینل مچھارہ ٹریبل گائیڈ سے آذر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت اے میں ان اظرات کے لیے جو ازاد کشمیر میں گھومنے کے لیے وہ سے اظرات جو ازاد کشمیر کے خوبصورت مقامات دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اے میں ویڈیو کو سکیپ نہیں کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک سنیے گا چونکہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچنی بہت لازمی ہے اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو ازاد کشمیر میں آتے ہیں ان کو جن کو نہیں پتا جو ان جگہوں پہ نہیں یہ کہ ازاد کشمیر میں کون کون سے خوبصورت مقامات ہیں اور وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے اور مسافات کتنی ہیں تو ناظرین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چونکہ پورے پاکستان سے آنے والے سیادرات جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام آباد میں آتے ہیں اور اسلام آباد سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں چاہے وہ اپنی گاڑی میں آئیں ذاتی گاڑی میں آئیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں آئیں تو ناظرین آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد سے آپ اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو اسلام آباد سے مظفرہ بات تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ ہے جو کہ براستہ مری کوالا سے ہوتا ہوا مظفرہ بات پہنٹ ہے اچھا مظفرہ بات میں پہنچنے کے بعد یہاں مظفرہ بات کے قریبی تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پہ گیارہزار فٹ کی بلندی پہ ایک صحتی مقام ہے پیرچناسی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ پیرچناسی کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ وہاں ایک بزرگ جو ہیں ان کا وہاں مزار بھی موجود ہے اور بہت انچائی بھی ہے اور بڑا ہی زبرداز بھی ہوئے اس کے بعد واپس آ کے آپ مظفرہ بات میں سٹیک کریں یہاں پہ آپ کو اچھے سستے اوٹل اچھے داموں میں جو آپ کو ریاش مل جائے گی دوسرے دن آپ نیلم ویلی کی طرف نکل جائے گی تو نیلم ویلی جاتے ہوئے پوٹیکہ آئے گا اس کے بعد جو ہے دھنی وارٹر فال آئے گا نیلم جیلم پاور پروجیکٹ جو ہے وہ آئے گا اس کے بعد پھر جو ہے کنڈل شہی کٹن وارٹر فال کنڈل شہی وارٹر فال یہاں سے آپ کیرن اپر نیلم اور کیرن سے آپ جو ہے ایک بہت ہی زبرداز مقام ہے رتی گلی وہاں پر بھی جا سکتے ہیں وہاں جیپ رائیڈ ہے تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا جیپ پر راستہ ہے کیرن سے آسانی سے جا سکتے ہیں اور پھر کیرن سے آپ شہردہ شہردہ بہت خوبصورت مقام ہے شہردہ پہ آپ کو اچھے اوٹل اکوموڈیشن کے لیے خوبصورت گیسٹ آوز ریزورٹ آپ کو ملیں گے اور اچھے سستے داموں میں ملیں گے اس کے بعد آگے کا جو بقامات ہیں بہت ہی خوبصورت کیل اڑنگ کیل ہے کیل تک تو گاڑی جاتی ہے سہولت میں یثر ہے لیکن اڑنگ کیل جو ہے وہاں گاڑی کی سہولت میں یثر نہیں ہے وہاں پہ آپ کیبل کار لفٹ کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں اڑنگ کیل جو ہے خوبصورت گاؤں ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ سہہ آزرات جو ہے بڑی تعداد میں جاتے ہیں کیل سے آپ تاؤ بارٹ آسانی سے جیپ میں جا سکتے ہیں اور باقی دوسری خوشخبری یہ ہے کہ بہت جل جو ہے یہ روڈ شہردہ سے لے کے تاؤ بارٹ تک یہ پکا ہو جائے گا اور پھر ایزی لی آپ کار میں سفر کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کے بعد چونکہ اس ویڈیو کا مقصد ازاد کشمیل پورے ازاد کشمیل میں جتنے بھی سہتی مقام ہیں ان مقامات کے حوالے سے آپ کو بتانے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ کھوٹلا ویلی ہے بہت ہی خوبصورت کھوٹلا ویلی میں جو ہے یہ کوڑی سے اوپر جا کے ایک راستہ جا رہا ہے وہاں پہ پیر چیلہ کا مقام ہے بہت ہی زبردست مقام ہے خوبصورت مقام ہے اور وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سے بلہ کوٹ اور یہ پاکستان کا سہرہ سہرہ ایریہ جو ہے وہ وہاں سے نظر آتا ہے اور وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہ جو ہے میدان ہے سرسبز میدان ہے اور اب وہاں بڑی زبردست ہے تقریباً یہ مظفرہ باد سے براستہ تلگران تلگران تک روڑ پک ہے تلگران سے جیب کے ذریعہ آپ جو ہے آسانی سے پیر چیلہ کے مقام پہ جا سکتے ہیں اس سے آگے سرڈنٹ آپ بھی ہے بڑا خوبصورت ہے وہاں لیک بھی ہے لیکن وہاں کا میں آپ کو مشرہ نہیں دوں گا چونکہ وہ تھوڑا اس کا ٹریک زیادہ خطرناک ہے جہاں ہے تو جہاں ہے اس لیے وہاں جب اگر روڈ بن جائے گی انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیو بنائیں کہ آپ کو اگاہ کریں گے اس کے علاوہ جی کوٹلا ویلی میں پٹک ہے اور مچھارہ نیشنل پارک ایک بہت ہی زبرداز مشہور جگہ ہے جو کہ ورلڈ بنگ نے مچھارہ نیشنل پارک کو قائم کیا تھا تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں اس کو تو وہاں پہ بڑے خوبصورت مقامات ہیں مچھارہ سنٹرل ہے دکڑا کا مقام ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ کٹھیالی کا مقام ہے اور بیڑی کے ساتھ بان ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جو کہ بڑا اچھا سہاتی مقام ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مچھارہ کے مقام پہ گنجہ پارک کے نام سے ایک پہاڑ ہے بہت بڑا بہت خوبصورت جو بارہ مہینے سال کے بارہ مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے اور اس پہاڑ سے نکلنے والے بہترین چشمیں ان چشموں سے مل کے ایک ندی مچھارہ سے گزرتی ہے جو کہ انتائی موتی کی طرح چمکتا دھمکتا پانی سفید اور بہت ہی زبردست قسم کا وہ تھنڈا پانی ہے اور اس میں جو ہے بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے جی جیلم ویلی جیلم ویلی بہت خوبصورت مقام ہے وہاں جا سکتے ہیں آپ لیپا ویلی ہے بہت ہی خوبصورت وادی ہے وہاں سہاؤں کے لیے آپ شہریں بھی ہیں وہاں پہ اور تھنڈے میٹھے چشمیں بھی ملتے ہیں اور بہت زبردست ویل بھی ہے کہ آپ کو جو ہے گرین ایریاز بھی ملیں گے اور آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی آپ کا بنجوسا لیک بنجوسا لیک یہ راولہ کورٹ کے پاس ہے پلندری روڈ پہ آتا ہے یہ انتائی خوبصورت جیل گرین دری وہاں پہ گیسٹ آوس بھی بنے ہوئے ریاش کے لیے اچھے گیسٹ آوس ہیں اسی سے آگے تقریباً آگے چالیس منٹ کی مسافت پر جو ہے وہ ہے تولی پیر تولی پیر ایک زبردست مقام ہے یہاں ازاد کشمیر کے مقامی یونیورسٹریز کالجز سے بھی اکثر وہاں پہ ٹور جاتے ہیں اور وہ تھی تولی پیر خوبصورت جگہ ہے وہاں آپ بھی جائیں جب بھی آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آذر ہیں اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ ہماری کمپنی کے ساتھ ٹور کرنا چاہے تو وہ دیئے وہ نمبر پہ انشاءاللہ رابطہ کر سکتا ہے باقی آپ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ پی آئیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں ہم بغیر کسی لالج کے بغیر کسی پیسے کے آپ کو گائیڈ کریں گے اگر ہم سے سروسز لیں گے تو ہم آپ کو تمام سروسز فرائم کے لیے آر وقت تیار ہیں کہ ہمارے آنے والے معزز جو کلائنٹ ہیں معزز مہمان ہیں ہمارے گیسٹ ہمارے سیازرات اور جب بھی کشمیر آئیں تو ان کو کسی بھی قسم کی پرشانی نہ ہو اور باقی ازاد کشمیر ٹوریسٹ پولیس بھی جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایک ڈیپارٹ ہے سیاد کا جو کہ ٹوریسٹ پولیس وہ ہر وقت کوشہ رہتی ہے اپنے سیازرات کی خدمات کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تو دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب بھی کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں بہت بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ